ناظرین ایک مردبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ کے لیے نور سہر میٹرو ون نیوز کی اور آرکیس پروڈکشن کی زیر اشتراک سہری ٹرانسمیشن لے کر اور اب جو سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہے میرا فیورٹ سیگمنٹ کیونکہ اس میں ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سے بچے ہیں جو کہ ناک پڑھیں گے اپنی عقیدتوں کے پھول نشاور کریں گے اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہوسٹ ہیں وہ بھی ہم نے انہی کے ساتھ بلائیں تاکہ بچے بچوں کی بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس پہلی مہمان جو ہے ہماری وہ آئیشہ فیصل ہیں اور دوسری مہمان ہے ہماری میرب فیصل جو کہ ناک سنائیں گے اور آئیشہ جو ہے وہ ہمیں شرجرہ رسول سنائیں گے تو میں جاؤں گے اب اپنے ہوسٹ کی جانب جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ محمد شرائم مجھتوبہ جی شرائم السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہم یہ سیگمنٹ آپ کے سپورٹ کرتے ہیں السلام علیکم سیگمنٹ بچے بہت ہی اچھے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شرائم مجھتوبہ اور آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج پورے پاکستان میں پہلی سہری ہے اور آج کچھ بچے پہنا روزہ بھی رکھیں گے تو انہیں میری ٹیم اور میری جانب سے روزہ خوش آئی مبارک ہو باقی اچھے سے سہری کیجئے گا خجور کھائیے گا اور پانی کا استعمال زیادہ کیجئے گا جنہاں آپ اب پڑھتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف السلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم السلام الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک اچھا آپ پتائیں آپ کونسے سکول میں پڑھتی ہیں اور آپ مائک میں بولی بیٹا مائک میں بولیے دارے ارکم آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں اور آپ نرسری سی دونوں کو ایک ساتھ جواب دینا ٹھیک ہے اچھے ہوس وڑا سفت رہی ہے میں تو باقی میں نہیں سوچ سکتا بھائی بولیں بولیں جی اچھا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے نوڑلز اور آپ کو نوڑلز نوڑلز پسند ہے اچھا آپ کا کلر کونسے فیوریٹ کلر ہے پینک یلو میرے بھی پسندیدہ کلر ہیں تھوڑے اور اب بڑھتے ہیں آپ کے پاس آپ کو کونسے فروٹ پسند ہیں فروٹس یہ کھانے پینے کے باہم لے پیارہ بچہتا ہے یہ اور سے زیادہ سہر نے ٹائم ہے نوڑلز لگ رہی ہے ہاں جی ہاں جی سرائم آج ہے میں دیکھ رہو آپ کو یہی میں کروں گا اگل اگلے ساگیمن مجی جی بولیں پروٹس کونسے پسند ہیں پروٹس ایپل ایپل دونوں کو ایک ہی پسند ہیں تیاری سے آئے ہیں بچے بھی ماشاءاللہ اچھا میں آپ کو ایک حدیث سناوں گا بسم اللہ اور دیکھنے والوں کو بھی سناوں گا بسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا بے شک دیکھیں آپ رمضان بھی آ رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ درود درود شریف پڑھیں کیونکہ اس میں اور فضیلت ہوگی اس کی ویسے نارمل پڑھتے ہیں تو سواب تو ملتے ہیں لیکن اتنا نہیں ملتا ہے رمضان میں اس کی دبل فضیلت ہوتی ہے ستر گناہ زیادہ سواب بچا دیا جاتا ہے اور آخر جب آپ پڑھتے ہیں تو دس نیکیاں ملتی ہیں ماشاء جی آگے چلیں چلیں میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں قصہ آپ نے نہیں سنانا قصہ انہوں نے سنانا ہے آپ تو جج ہیں آپ سنا دیں کہ کام ختم ہو جائے گا سواب بھی پوچھوں گا پھر میں ہاں پہلے قصہ کس نے سنانا ہے آپ دونوں میں سے مجھے بتائیں آئیشہ آئیشہ نے سنانا ہے تو آئیشہ کیا قصہ سنا رہی ہے سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبدالمطالب بن حاشم بن عبدالمنعف بن قسائی بن عبدالمنعف بن فارد بن مالک بن ا lil functioning بن خدمة بن حادث بن اِلیاز بنمضاء بن نظر بن ماد بن ادنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن عمل بن بور بن کمبال بنعو long بن اوام بن ناشد بن حضاب بن بلجاج بن للا بن تابير بن جاہل بن ناہج بن محی بن عيفی بن ابقر بن عباعد بن الدوا بن graveyard قل بن سبال بن ی TC بن جاçu ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مزید بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے کہیں نہیں جانا ملتے ایک بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ مردبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور سہر میں اور بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے آئیشہ فیصل جو ہے وہ شجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی اور اب ہم ایک مردبہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاء اللہ بسم اللہ مکہ میں ایک انتہائی جائی عورت تھی جو گھر کے کام کاج بھی نہیں کر سکتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارہ سوچا کہ وہ اس بوڑی عورت کے مدد کر دیں تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی وہاں سے گزرتے تو اس جھوپڑی کا تمام کام ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اس جھوپڑی کے نزدیک بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کون ہے جو نیکی کرنے میں مجھ سے بھی آگے ہے تھوڑی دیر بعد ایک شخص کے گزرنے کی آواز آئی اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس شخص پر پڑی تو انہوں نے کہا دل میں یقین کر لیا کہ اے ابو بکر یقین ہے یہ آپ ہی کا کام ہے ماشاءاللہ پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ تھے خلیفہ اول ماشاءاللہ دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے خلیفہ اول کی شان ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات کتنا خوبصورت قصہ اچھا ایک شرائم کی ایک بات مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے فائزہ کی پیار سے قصہ سناتا ہے دھوک کے سناتا ہے اور سنانے کے بعد وہ کوئی یاد ہو جاتا ہے بلکل اور یہ شرائم اسی لئے ہم نے پہلے ننی بچی کا قصہ سنا اس کے بعد ہم نے کہا شرائم تو ماسٹر ہے ماشاءاللہ کس سے سنانے میں اور اسلامی کس سے سنانے میں تو اللہ تعالی آپ کو ایسے ہی جزا عطا کریں کہ آپ مزید اپنے والدین کا نام روشن کریں اور آپ چلتے ہیں کچھن کی طرح بلکل اب ہم کچھن کی جانب جائیں گے کیونکہ سہری میں اب کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے اور کوکنگ تو مست ہوتی ہے تو شیف شائنہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم شائنہ کی جانب بڑھتے ہیں اسلام علیکم کہ کیا پکا رہی ہیں وہ آج کچھن میں بالیکم اسلام کیسے ہیں آپ لوگ سب اور آپ سب لوگ کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک اور آج پہلی سہری ہے یہ بھی آپ سب لوگ کو بہت بہت مبارک ہو اور سیگمنٹ نیمت سہر میں آپ سب لوگ کو کرتے ہیں خوش آمدین سیگمنٹ نیمت سہر سپانسر کیا ہے نیو ٹان ڈیری نے نیو ٹان ڈیری جو کہ پچھلے 1947 سے جو ہے وہ اپنی خدمات اور ہمیں 100% پیور آرگینک جو ہے وہ ہمیں مکھن جو ہے وہ پروائیڈ کریں بٹر پروائیڈ کریں سنس 1947 سے ہی ہمیں پروائیڈ کریں بٹر بٹر کی ان کی ٹو فارمز ہیں جیسے کہ ان کا salted butter ان کا unsalted butter اسی کے ساتھ ہے ان کا دیسی گھی نیو ٹان ڈیری کا جو ہے وہ دیسی گھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے پاس موجود ہے unsalted اور salted butter 100% پیور ہے اورگینک ہے اس میں کسی قسم کے کوئی پرزرویٹیوز آئیڈ نہیں ہے کوئی فلیور آئیڈ نہیں ہے کوئی فلیورز میکنگ مادر ساپی اور اسی کے ساتھ ہر پل تازہ چائے سپیشل جو ہے اور اس کی بہت اچھی فریگرنس ہوتی ہے چائے کی اور بہت مدیدار سی بنتی ہے انشاءال ہم اپنے نیکس سیگمنٹ میں بنائیں بھی اور اسی کے ساتھ آج ہم کیا بنا رہے ہیں جی جناب آج بنا رہے ہیں مزیدار سا یہاں پر ہم بنا رہے ہیں ایک میتھا بنا رہے ہیں کیونکہ پہلی سہری ہے تو میں نے سوچا کچھ ہیلدی ہونا چاہیے کیونکہ جب نیوٹون ڈیری آپ کے کچن میں موجود ہو تو ہیلتھ سے بھرپور کچھ نہ کچھ ریسیپی ہونی چاہیے تو یہاں پر ہم بنا رہے ہیں شاہی سوئیاں شاہی سوئیاں بنانے کے لئے آپ کو کیا انگریڈینس ریکوائر ہیں وہ میں آپ لکھے چلتی ہوں انگریڈینس کی جارے سب سے پہلے کیونکہ ہم سوئیاں بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ سوئیاں ہیں یہ موجود ہیں یہ میں لیا ہے نارمل ایک پاکٹ کچھ لیا لیکن سٹینڈرڈ کچھ چیز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں لیا ہے ملک میں لیا ہے ملک کو میں بوائل کرنے رکھ دیا تھا یہاں پر میرے پاس 1 لیٹر ملک جسے میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا ہے جب بھی ہم 1 لیٹر ملک استعمال کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم آدھا کپ چینی جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے تو وہ ہم اس کے اندر آئٹ کرتے ہیں اس کے لائوہ اگر آپ بہت زیادہ میٹھا پسند تو آپ اس میں آئٹ کر سکتے ٹھیک تو بسملا کرتے سٹارٹ کرتے اچھا اس میں کیا کرنا ہے تو اب ہی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں ملک کو میں نے بوائل کرنے رکھ دیا تھا ساتھ ساتھ ہم نے اپنا چھولا آن کیا اور اب ہم کیا کریں گے یہاں پر دیسی گھی میرے پاس موجود ہے نیو ٹان ڈیری کا دیسی گھی موجود ہے اس تین ہے ان کی different پاککنگ ہیں جو آپ ہوم شیف بھی اس طرح سے پروفیشنل شیف اور ہوم شیف کے لیے جو بٹر کی موجود ہے جس میں 1 kg سے 5 kg تک کے بٹر کے آرے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ دیسی گھی کی بھی ڈیفرن سائز اویلیبیل ایمیل ہم نے ایٹ کی اس میں 2 ٹیبل سپون دیسی گھی نیو ٹون ڈیری کا ساتھ ساتھ میرے پاس یہ unsalted بٹر کیونکہ ہم میتھا بنا رہے ہیں تو ہم unsalted بٹر لیں گے اس کی پیکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اس کی ریڈ کلر کی جو ہے پیکنگ unsalted بٹر کی دیسی گھی 2 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا اس کے اندر بٹر ساتھ ساتھ میں اس کے اندر کیا کرنے والی ہوں یہ جو میرے پاس U shape کی جو سمہیاں ہوتی ہیں جو جن سامشیر کورما بناتے ورمی سلیز جیسے کہتے ہیں اس کو آپ اچھے سے بریک کر لیں یہ ریکھیں آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے بریک کر لینا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پر میں نے اس بریک کر لیا اچھا دودھ جو ہے وہ ہم نے بوائل کے لیے وہ ہم نے ایک کلو دودھ یہاں پر رکھا وائل کر لیا ساتھ ساتھ زلائچی گرین کارڈیمن اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں دو سے تین آدد اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے اس کھی میں آٹ کر رہی ہوں جو بٹر دیسی گھی جو ہم نے نیوٹون ڈیڑی کا استعمال کیا ہے اس کے اندر یہ میں آٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اور اب یہ سوائیاں ہمارے پاس یہ میں آٹ کر رہی ہوں تہری میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کریویں ہو رہی ہوتی ہے سوائیوں کی انساری چیزوں کی تو اس کے لئے بہت اچھی ریسیپی ہے اور بہت ہیلڈی ریسیپی ہے اچھا جی اس کو ہم اچھے سے یہاں پر روست کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر بٹر کا اور دیسی گھی کا جو فلیور اس کی جو فریگرنس ہے وہ اچھا اس میں کیا ہے کہ اگر میں نیوٹون ڈیری کی بات کروں انہوں نے اس میں کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا فلیور ایکسٹرا فریگرنس ایڈ نہیں کری بھی لیکن آپ کو پتہ جب پیور چیزیں ہوتی ہیں اس کا ایک ارومہ الگ ہی اٹھرا ہوتا ہے تو بن رہی ہوں اور حلوے بن رہی ہوں اور ڈیفرنٹ پراتھے بن رہی ہوں کچھ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی اچھا جی تو یہاں پر میں نے اسے یہ روست کیا ٹھیک ہے تقریباً دونوں سائٹ سے ہم نے سارا بٹر کا ایک فیل آج اور ساتھ ساتھ اب ہم اس میں کیا کریں گے شگر آٹ کریں گے ہاف کپ میں اس کے اندر ملک میں ہی شگر آٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کے اندر اٹ کر رمضان میں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو بہت ساری ریسیپیز کا بہت زیادہ ہی ہی آج ہم نے یہ بنائے تو ہم کل کیا بنائیں اس ہی کے ساتھ افتاری میں بہت سارے آپ کو آپ شاہی ہوتے تو انشاءاللہ نہ کہ ہم صرف یہ نعمت سہر میں چینی بلکل ٹھیک ہے ہم نے چینی اس کے اندر حل کر لی ہے اسی کے ساتھ ہم یہ ورمیسلیز جو ہماری یہ روست ہو گئی ہیں اور یہ اب ہم اس کے اندر آٹ کر رہے ٹھیک ہے چینی یہ ہم نے اس اندر آٹ کی ہے اور اب ہم اس پکائیں گے بہت ہی دیکھا آپ نے آسان سمپل اور مزے کی یہ ریسیپی ہے اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے سپیشلی بہت اچھی ہے بس ہم اس اب اس طرح سے پکائیں گے اور آج کا جو دن ہے نا وہ اتنا اچھا دن ہوتا ہے جو پہلا پہلا ہمارا سہری بہت سارے بچے آج روزہ بھی رکھیں گے اسی طرح بہت سارے بڑے روزہ رکھیں گے اور ہمارا خواتین کا کام ہوتا ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے تمام لوگوں کا خیال رکھنا ہے ان کو ایک پروپ ایک اچھی سی ایک ہیلڈی سہری بنانے تو آج جو میں ریسیو بنا رہی ہوں ایک آپ کے گھر کے تمام بڑوں کے لیے تمام بچوں کے لیے ہیلتھ کے پوائنٹ او فیو سے بہت اچھی ہے جیسے کیونکہ میں ایڈ کیا ہے بٹر بٹر آپ کو بہت سارا بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے تو ان کی حیبیٹس چینج ہو رہی ہوتی ہیں موڈ سوئنگ ہو رہے ہوتے ان کے سام ٹائم بچے چڑھ چڑھے بھی ہو رہے ہوتے تو اس کا ریزن ہوتے ان کو پروپر ڈائیٹ نہیں مل رہی ہے تو آپ کوشش یہ کریں ہیلڈی کیا کیا تھا جی تو ہم یہاں پر کیا بنا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ہم یہاں پر بنا رہے ہیں شاہی سوئنیاں بنا رہے ہیں شاہی سوئنیاں بنانے کے میں نے لیا ایک لیٹر دور جسے میں نے پہلے سے بوائل کرنے رکھ دیا تھا ساتھ ساتھ میں نے دو عدد سبز زلائچے اس کے اندر ڈالی تھی اسی کے ساتھ میں نے لیا ایک ورمسلی کا پیکٹ جو کہ نارمل سوئنیوں کا پیکٹ ہوتا ہے وہ میں نے لیا اس کے بعد میں نے لیا 2 ٹیبل سپون نیو ٹون ڈیری کا بٹر 2 ٹیبل سپون دیسی گھی نیو ٹون ڈیری کا سنس 1947 سے یہ ہمیں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور ہمیں 100% پیور ارگانک نو پریزیویٹیوز جو ہے وہ ہمیں ایڈ کر رہے ہیں بٹر جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا پھر ہم نے سمئیاں شامل کی ساتھ ساتھ ہم نے سمئیاں شامل کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو اچھے سے روست کر لیا جب وہ روست ہو گئی تو دود میں ہم نے چینی ڈالی آدھا کپ جب بھی ہمیشہ 1 کیجی کی کونٹیٹی ملک لیں تو آپ اس کے اندر ہاف کپ آف شگر ایڈ کیا کریں وہ سٹیڈڈیٹ ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے اندر جب ہم نے اس کے اندر آدھا کپ چینی ڈال لی تو اس کے بعد ہم نے جو سمئیوں کو روست کیا تھا وہ اس کے اندر ڈال لی اور ڈال کے اس کو پکایا تاکہ یہ بہت اچھے سے تھک ہو جائے تو ہم اس کی تھکنس کی وجہ سے ہم اس کو پکا رہے ہیں اور یہ ریکھیں اب یہ بلکل تھک ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے بس ہم اسے مزید دو سے تیر منٹ اور پکائیں گے اور اس کو پھر ہم سرف کریں گے اچھا سرونگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ سرف کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ چھوٹ گلاسز ہوتے ہیں یا چھوٹ جو باؤلز ہوتے اس کے اندر سرف کے ہیں تو میں نے سرونگ کلے یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں میں نے سرونگ کلے کیا کیا ہے سرونگ کلے یہاں پر لیئے ہیں میں نے دو ادرد سمال شورٹ باؤلز لیئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی چیزوں نے تھوڑی سی اٹریکٹیو بھی لگتی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سمال پورشن جو ہے آپ کی آجت ہے اچھا سہری میں آپ اس طرح سے یہ بنا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہی بھی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آجتی اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق آزان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے روزہ رکھتا ہوں رکھتی ہوں ماہ رمضان کا واجب قربتن الاللہ اس ایوٹ میں ہم خوش ہوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے سے ملیں لیکن ساتھ ہم فلسطین کے جو مسلمان ہیں اور غزہ کے جو مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں تو ان کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ سہری کر بھی رہوں گے یا جو ہے وہ نہیں بھی کر رہے ہوں گے اور کیا ان کی سیچویشن ہوگی اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تو بہرال اللہ تعالی جو ہے وہ آسانی آتا کرے اور جو ہے وہ اچھا جی یہاں آجاتے ہیں ریسیپی کی جانب دیکھیں اب بالکل یہ اس طرح سے تیار ہو چکی ہے اور اب اس کو ہم تھوڑا سا اچھا بہت سارے لوگوں کا فلیور ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا رنی رکھتے اس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے بردستی چلنے جی یہ بڑا مجھے مزے کا کام لگتا ہے اس کو اس طرح سے چیک کرنا اچھا سا لگتا ہے وہ مجھے اٹریکٹیف لگتا ہے چلنے جی یہ ہماری ہوگی تیار مجھے ہمیشہ یہ تاہی میرے گھر میں شیر خورما بن رہوتا ہے یا شاہی سوئیاں بن رہی ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح کی ہمارے گھر میں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کیونکہ اس کو تھوڑا سا رن ہی رکھتی ہوں اس کا ریزن ہی ہوتا ہے یہ کھانے میں بہت زیادہ اچھا فلیور دیتی ہیں ملک کا اپنا فلیور ہوتا ہے بٹر کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے تو اسی طرح سے سارے جی اب ہم کیا کریں گے اب ہم چیک کریں گے اس کی شگر کہ اس کی شگر ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ میں ٹیسٹ کر رہی ہوں بلکل پرفیکٹ ہاف کپ شگر ملکل پرفیکٹ رہی یہاں پر اب ہم ٹوپ کو آف کر دیں گے اور ہم جو ہے اس کے اندر گارنش کریں گے گارنش کس چیز سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتے میں ساتھ تاک اچھا یہاں پر کیونکہ ہم شاہی سوئنیاں بنا رہتے ہیں تو شاہی سوئنیاں جو ہوتی ہیں وہ بغیر ڈرائی فروٹس کے انکمپلیٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کے اندر پستے ڈالے تھوڑے سے میں نے اس کے اندر بادام آئٹ کیے ساتھ ساتھ سفید تل یہ میں نے اس میں آئٹ کیے چلیں جی اب ہم اسے نکالیں گے نکالنے کے لئے آپ اس طرح سا ڈیپ لے لیں اور ابھی ہم اس کی اوپر سے بھی گارنش کریں گے تھوڑے سے پستے ہم اس میں اوپر سے سپرنگل کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس میں بادام چلیں جی یہاں پر جو ہے وہ تھوڑے سے ہم سفید تل تو یہاں پر جو ہے وہ ہماری مزدار سی شاہی سوئیاں جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کی جھٹ پٹ سی کوئک انسٹنٹ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور ساتھ ساتھ نعمت سہر میں رہیں گے آپ میرے ساتھ جو ہے وہ آپ رہیں گے پورا رمزان اور اسی طرح ہم بنائیں گے آپ پر مزے 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 کے پکوان اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ شکریہ دا کرنا چاہوں گی نیو ٹون ڈیری کا سنس 1947 سے جو ہے وہ ہمیں ہنڈر پرسن پیور آرگینک جو ہے وہ ہمیں پیش کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ دا کرنا چاہوں گی میں جو ہے وہ ہر پر تازہ چائے کا اور اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ دا کرنا چاہوں گی کیونین فلیورز میکنگ مادر ہیپی اور اسی کے ساتھ یہاں پر نعمت سہار کا سیگمنٹ جو ہے وہ آپ قتم ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت یہاں پر لیں گے ہمیں چھوٹا سا بریک آپ نے کہیں نہیں جانا بریک کے بعد آپ کو فائدہ اور زی شان کریں گے جوائن ویلکم بیک ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خشام دیت کہتے ہیں اپنی سہری ٹرانس مشن نور سہار میں اور الحمدللہ ہم سب نے پہلی سہری کر لی ہے اور پہرا روزہ اختیار کر لیا ہے اور اب ہمارے پاس جو ایک چھوٹی ننی مہمان رہ گئی تھی سہری سے پہلے تو ازان سے پہلے ہم ان کی جانے پڑھتے ہیں میرہ احمد ہمارے پاس ہے اور ہم ان سے گزارش کریں گے تو اپنی پیاری سی آواز میں ہمیں ایک ناث سنائیں گے جی میرہ سنائیں گے آپ ناث بسم اللہ الرحمنہ ماشاءاللہ مگر گر گر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے را کر کلامِ الٰہی دیا جس نے را کر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول گلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے الٰہ جھوم کر کے رہی ہیں یہ باتِ سوا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے وسینے میں موجود ہے ماشاءاللہ یہ آپ پڑھتی رہتی ہوناتے وغیرہ گھر پہ بھی کون مدد کرتا ہے کہ یہ والی نات پڑھنی ہے یاد کرانے میں کون مدد کرتا ہے آپ کی کوئی بھی نہیں ممہ بھی نہیں مدد کرتی بابا بھی نہیں کرتی یا آپ بتاتے کہ بابا یا ممہ میں نے یہ والی نات یاد کر لیا سننے کیا ہوتا ہے خود سے یاد کر کے سناتی ہوں گی ان کو خود سے شوق ہے بچوں کو ماشاءاللہ اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس طرف آئیں سکول میں پڑھتی ہیں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے ماشاءاللہ ناتش کی اور اب ہم سبیا کے جانے پڑھیں گے سبیا سے کچھ بات بھی کرنا چاہوں گی آج تو آپ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ نے سہری کیے گھر پہ کس طرح سہری کا احتمام کرتی ہے گھر پہ بہت زیادہ بس جلدی جلدی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ بچوں کو پہ منیج کرنا ہوتا ہے پہ چل رہے ہیں مگر اب یہ ہے کہ میری ساز بہت اچھی ہے تو میرے ساتھ بہت کوپریٹ کرتی ہے تو وہ سب منیج ہو جاتے ہیں اچھا ایک بات کہا جاتے ہیں خواتین بچاری جو ہیں وہ سہری ہو یا افتار ہو یہاں پہ فائزہ بھی بٹھیں کہ اپنی عبادت کے لئے ٹائم نہیں ملتا بچاری گھر ریلو جو خواتین ہوتی ہیں صبح سہری میں بھی ان کو سالن چاہیے مرد حضرات کو ترہ ترہ کے پکوان چاہیے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بہت زیادہ بس دل چاہتا ہے عبادتیں کریں بہت اچھی اچھی عبادتیں کیونکہ یہ مہینہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے اللہ نے اس مہینے میں ایک دن خوبصورت برکتیں رکھی ہیں بس یہ کہ دیکھیں حقوق اعبادت بھی بہت ضروری ہے کہ ہزبن کو بھی دیکھنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فائزہ میں یہ کہتا ہوں عبادت ہے کہ آپ کو پکا کر کھلانا لیکن اتنی کونٹکٹی میں پکا کر کھلانا خواتین جب اپنے گھر والوں کو فہری کراتی ہیں تو اللہ ہمیں اور نکیوں دیتا ہے لیکن یہ کہ اپنے لئے بھی ٹائم اتنا آپ کے پاس مارجن ہونا چاہیے کہ آپ کی لوازمات وہ کم ہو جائے ایک چیز میں اور یہ کہوں گا کہ میں نے پریویس اپنے ایک پروگرام میں بھی کہی تھی کہ آپ ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کا جذبہ وہ کیسے پیدا ہوگا جیسے فرض کریں میں اپنی گھر کی بات کرتا ہوں کہ دسترخان کی اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کیسے اکومنڈیٹ کر سکتے تو آپ نے فرض کریں ایک سیب ہے دو پکوڑے ایک سموسہ اس طریقے سے ایک پلیٹ بنا کر فائزہ نے اپنے گھر سے یہ دیکھا کہ زیشان جو ہے وہ ساتھ پڑوس میں روزہ تو رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے دسترخان پر موجود نہیں ہوتا اس نے میری ذمہ داری اٹھا لی یعنی اس نے ایک نیشن کی ذمہ داری اٹھا لی اسی طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی چیز ہم ان چیزوں میں پڑھی جاتے ہیں کہ ہم نے بہت وسی بیمانے پر کہتے ہیں نا کیا اپنے آپ کو نمائع کرنا ہے کہ جب فائزہ میرے لیے بات کریں میں فائزہ کے لیے بات کروں تو اچھا وہ جو پچاس ساٹھ راشن دیتی ہے یا وہ جو منوٹنوں کے ساتھ نہیں نیکی وہ ہے کہ جو آپ نے ایک ہاتھ سے کی بھلائی کا کام سوری نیکی نہیں کہہ سکتے ہیں بھلائی کا کام وہ ہے جو ایک ہاتھ سے کریں دوسرے ہاتھ کو پتا نہ لگے رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی عادت ڈال دیتا ہے اور ہمیں پھر چاہیے کہ پورا سال ان عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں کیونکہ رمضان ہمیں ایک مکمل ذابطہ حیات دیتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے فائزہ ہمارا جو کہتے ہیں کہ پیڈیٹ ہوتا ہے وہ رمضان کی چاندرہ سے لے کر عید کی چاندرہ تک ہوتا ہے جیسے ہی چاند نظر آتا ہے آپ دیکھیں کہ ہر سمت وہ چیزیں پھیل جاتی ہیں جو کہ پورے تیس دن یا انتر دن ہم نہیں کرتے اچھے جی اس کے بعد وہ کہنا چاہیے کہ ایک پرسنل اوفنسیو چیزیں لے کے چلتے کہ نہیں یار یہ اگر نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی تو اسی کے ساتھ خوبصورت سی بات کے ساتھ ناتی رسول مبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم بڑھیں گے اور میں فائزہ سے بھی کہوں گا بسم اللہ بسم اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نیگی ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نیگی ہوں نے دیتے یہ گواہ دے ہمیں رسول نیگی ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں ہوں میرے گھر عیب کی گھر دے ہیں وہ پر نہ پوشی میرے میرے جرموں کو میرے جرموں کو میرے جرموں کو دیتے دیتے ان کا منگتا ہوں اور بات کرتا ہوں دعاتی میرے تیبا کی محک محک بات کرتا ہوں ہوں تو آتی محک تیبا کی میرے لہجے کو میرے لہجے کو ہوں وہ میلا نہیں ہوں انہیں دیتے ان کا منگتا ہوں اور اپنے منگتوں کی فیغرست میں رکھتے گئے مجھے اپنے منگتوں کی فیغرست میں رکھتے گئے مجھے مجھ کو موغتاج مجھ کو موغتاج کسی کا نیگی ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ناتے ہیں فائضہ کہ جب آپ سنتے ہیں تو انہی گلیوں کے آپ سفر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کب ہمیں مہمان کرے اپنے گھر کا امین اور دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ خاص اپنا مہمان کرے اور سب کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کی طرف ہمیں لے کر جائے اور پھر ہم جا کر جو ہے وہ حضور کے دروار میں سلام پیش کریں مکہ میں جب ہم جائیں تو خان کعبہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور کیوں نہ ہم فائضہ سے بھی کہیں ہمیں ناتے رسول مبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پیش کریں تم اپنا دامن بچا کے مانگو تم اپنا دامن بچا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو کریم آقا عظیم آقا کہ دیر پہ کوئی کمی نہیں ہے تو آؤ آسو بہا کے مانگو تو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو اور جہاں سے بولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی چوکر پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ فائزہ بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا پڑھنے کا اور یہ کافی نات بہت خوبصورت ہر کوئی پڑھتا ہے کیونکہ نات خمد اور کرت جو ہے یہ تین ایسے میڈنز ہیں اگر آسان لفظوں میں بولو تو جو بھی پڑھتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن ڈھوپ کر پڑھنا اور اس کو فیل کروانا ایک سکو یہ کافی کم لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ آپ کی آواز یہ بس الحمدللہ اللہ پاک کی عطا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ نے جس کو عطا کی آواز جس کو انداز اور جس سے اپنی رحمہ جس سے لگا دیا ہے اللہ پاک کی عطا ہے اور اسی کی توفیق ہے بس بلکل ایسا ہی آپ کو ملواتے ہیں ہم جنہوں نے آج لائیو ماشاء اللہ پہلی سیری ہم جب کر رہے تھے اس کے بعد جو ہم نے آزان فجر سنی جن کی آواز میں انسا آپ کو ملواتے ہیں سلام علیکم کیسے مزاج ملانا صاحب آپ کے مکمل تعرف کروائیے گا مہارا نام محمد دانش نسار علی ماشاء اللہ نقشبندی ہے الحمدللہ اور میں ہیڈ کوئٹر کنفیشنس انسٹیٹیوٹ بیجنگ چائنہ سے سرٹیفائیڈ مالحمدللہ تین سال گلشن یونیورسٹی آف لینگویجز میں میں نے ٹیچنگ کیا ہے از ای چائنیس لینگویج ٹیچر اور اردو لیٹریچر فور فارنرز ماشاء اللہ اور ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں کافی عرصہ دراز سے اور الحمدللہ خاص طور پر جو کہ میری عقیدت کہہ لیجے اور میرا فاکس کہہ لیجے کہ جو اسلام کے سٹیڈیز کے حوالے سے خاص طور پر قرآن پاک کی تعلیم دینا اور قرآن پاک کے حوالے سے اس کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر میری خاص توجہ رہتی ہے زندگی وفف کر دی آپ نے اللہ کے لیے اور جب کہتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں جب آپ اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں تو اگر آپ کے سامنے گڑا بھی ہے تو وہ بھی ایک روئی کی طرح آپ پار کرتے میں چلی جاتے ہیں اور زندگی میں کہتے ہیں کہ آپ کے جو فوکسنگ ہوتی ہے چہرے کی اس پر جنور آپ کے چہرے پر ہے وہ تو آیاں ہی بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے کیا ہے اور میں دیکھنے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ کی گھر میں ایک عام فہم بات ہے آپ سے بھی میں کہوں گا دانش بھائی کہ ہم بچہ اگر ذہین ہیں تو اس کو ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں ہم کبھی اس کو حافظ قرآن کی طرف نہیں لے کر آتے کہ بچہ اگر وہ حفظ کرے گا اس کے بعد اس کی تفسیر پڑے گا اور پھر وہ کیا تہلکہ مچائے گا اسلام کی دنیا میں کہ جو لوگ اس سمت میں نہیں جا رہے یا وہ لوگ جو کہ راہے راست پہ نہیں ہیں یا بھٹک گئے ہیں راستے سے ان کو کتنے خوبصورت انداز میں لے گا کیا کہیں گے اس بارے میں ایسا ہے کہ اثری تقاضے کے حوالے سے لوگوں کا جو ایک فوکس جو لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے جس بھی شعبے میں اپنے بچے کو وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں پروفیسر بنانا چاہتے ہیں یا بہت سارے شعباجات ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس شعبے میں پہلے سے موجود ہیں وہ کیا ارن کر رہے ہیں کیونکہ اثری تقاضے کے حساب سے لوگوں کا ایک مین فوکس یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچے کو وہ بنائیں کہ وہ اپنا بہتر مستقبل پیسے کے حساب سے بنا سکے ان کا جو فوکس ہے وہ صرف اس دنیا میں ہے لیکن وہ جو علم دین ہے جس کا تعلق آخرت سے بھی ہے اس سے لوگوں کا جو ذہن ہے لوگوں کا جو فاکس ہے لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹ چکی ہے ہماری کوشش یہ ہے اور انشاءاللہ میرا بھی یہ پلان ہے اور یہ میرا فوکس ہے انشاءاللہ میں فیوچر میں کچھ اس طرح کے پروڈیکٹس لانچ کروں گا اور کچھ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس میں خود اپنے لانچ کروں گا انشاءاللہ جس میں لوگوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو دنیاوی تقاضے ہیں اصری علم کے جو تقاضے ہیں وہ ضرورت تک ہے کہا گیا ہے نا کہ علم جو ہے ہر مرد و عورت پر جو فرض ہے لیکن وہ ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ وہ اصل میں علم ہے کونسا ٹھیک ہے اور چیزوں کو سمجھنا اور سمجھ کر آگے بڑھنا بہترین زندگی ہے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں گے آپ سے گزارش کریں گے ہمیں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ اللہ علیہ وآلہ بی کمالی ہی کشف دو جا بی جمالی ہی حسنات جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ min طاف موسیقا 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 موسیقا